بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ میڈیا حضرات کا تہدل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ شارڈ نوٹس میں یہاں تشریف لائے آپ کو معلوم ہے آج دراس میں عونریبل جسٹس بوشنلال جی کا وزٹ تھا جو کی چیئرمین ہیں ریزرویشن اور ایکچول لین اپ کنٹرول تھے یہ ہسٹری آف لاداک میں پہلا موقع ہے جبکی ریزرویشن دینے سے پہلے ایک چیئرمین نے ہمارے ایریا میں وزٹ کیا اور جگہ جگہ جا کے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ ڈیزرنگ لوگوں تک ریزرویشن پہنچا سکے یہ ہمیں ہمارے چاہتے پرائم منسٹر جناب نرندر جی موڈی کا دین ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے پورے عوام کو اور ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں ہمیں پوری امید ہے کہ دراز کو زندسکار اور نوبرہ کے ساتھ ڈسٹرک ڈیکلیئر کیا جائے گا یہ ہمیں اپنی پارٹی ہائی کمانڈ نے اپنی طرف سے پوری وشواس دیئے جس کا ہم نے اپنے عوام سے وعدہ کیا تھا اس کے علاوہ جو گنڈولا پروجیکٹ ہمارا تھا ریسنلی کل میں میرا سٹیٹ پریزیڈنٹ میرا ڈسٹرک پریزیڈنٹ اور ہمارے کچھ اور زومہ جو ہے ہم اپنے اونریبل گورنر سے ملے اور انہوں نے اس کے بارے میں بھی کلیاری نسٹریشنز دیئے کہ بھئی اس پروجیکٹ کو جلت سے جلت پورا کیا جائے اور آج میں ڈیریکٹر یوتس ان سپورٹس سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اپنی طرح سے فیزیبلٹی رپورٹ موقع میں جا کے اپنے کمیشنر کو سپورٹس کمیشنر کو بیجا ہے شاید ویدن فیو ڈیز جو ہے یہ بھی ہمارا ہوگا اس کے علاوہ ہمیں بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اونریبل گورنر کی انٹر وین کی وجہ سے ہمارا بوٹوکولنٹ جو ہے وہاں کے عوام کو گاس کارنے کے لیے چھوڑا گیا اور ہمیں امید ہے مستقبل قریب میں اس کو بازبتہ گریز کے ساتھ جو ہے اس روڈ کو کھولا جائے گا جس سے ہماری ٹورزم بوسٹ ہو سکتی ہے جہاں تک ٹیولیف گارڈن کا سوال ہے اس بارے میں بھی ہمارے اونریبل گورنر نے ہمیں پورا وشواس دیا کہ اس پروجیک میں بھی جل سے جل کام کیا جائے گا اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں تکلیف دی تھی تاکہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں اور عوام تک اس بارے میں موڈی گورنمنٹ کا جو ہے جو احسان ہے یہاں کے عوام پر یعنی پورے کھٹی لڈاک کے عوام پر اگر یہ ٹیولیف گارڈن بنتا ہے اگر یہ گنڈولا پروجیک بنتا ہے اگر گریز کا روڈ کھلتا ہے تو ٹورزم کے لیے یہاں ایک نئی جان آ جائے گی یہ نہ صرف کرگل اور دراست کے لیے برکہ پورے کھٹی لڈاک کے لیے جس کا ہم بہت ہی ممنون اور مشکور ہے اسلام سر یہ بارڈر ٹورزم کے بارے میں کوئی بات ہو گئی جیسے پریوں کا تعلق ہے یا اس بارے میں کوئی بات ہو گئی نہیں ہمیں جس نے یہ کہا کہ بارڈر ٹورزم اگر دیکھا جائے آج بارڈر پورا ہورال بارڈر ہے کیونکہ کہیں بھی جا کے جو ہے یہ مزہ الفیٹ کیا وہاں تک پہنچ سکتا ہے باقی اس نے ہمیں یہ پورا وشواس دیا وشواس دیا کہ بھئی آپ کا ایریا جو ہے دراس ایریا جو ہے یہ نیکٹ آئیز سے دیکھا جا سکتا ہے اس لئے جتنا میرے سے ہو سکے اس بارے میں میں آپ کی ریزرویشن چار سے چار جو چار پرسنٹ جو ہے اس کو آٹھ پرسنٹ کرنے کی میں اپنی طرف سے پوری سپارش کروں گا اور اس کے علاوہ ریسنلی جب میں لے چلا گیا تھا ہم نے اپنے گورنر صاحب سے یہ ریکوست کیا تھا کہ بھئی دراس کے لئے ایک پرلر روڈ چاہے جو کی دریا کے سائٹ سے چلے اس میں بھی ہمیں اپنے اونرابل گورنر نے پورا یقین دیا ہے کہ بھئی ہم اس کو جلت سے جلت اس بارے میں بھی ہم ڈی پی آر وغیرہ اپنے افسرز کو بیج دیں گے اور وہ سائٹ سین وغیرہ کریں گے کیونکہ ہم نے ان سے یہ ریکوست کیا تھا کہ اگر دریا کے سائٹ سے رائٹ فرام ہماری جو لیبر سلائل سے جو ہمارا آگے لموچن بریج ہے وہاں تاکہ اگر ایک متبادل راستہ بن جائے گا تو جو اس وقت بائی پاس بن رہا ہے جو تولوننگ کی دامن سے جا رہا ہے جو کی ہمارے پراپر ذراست سے تقریباً دو ڈائی کلومیٹر دور ہے اگر وہ روڈ صحیح معنی میں ہم پر سے چلنے لگا تو دراست کی حالت وہیں ہوگی جو کتبہ روڈ میں اس وقت وہاں کے دوگانداروں کی حالت ہوگئی تو ہم نے ان سے یہ ریکوست کیا ہے کہ نیچے والا روڈ یا دریا کے ساتھ ساتھ بنایا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کی ذریعہ آمدنی پر اثر نہ پڑے تاکہ ہمارے پڑے